اسلام علیکم ویلکم ٹو چیزی فیور آج میں آپ کو چکن مکھنی جسے بٹر چکن بھی کہتے ہیں بنانا سکھاؤں گا بہت مزیدار ڈش ہے بہت جلدی تیار گیاتی ہے تو سب سے پہلے ہم تیل لیں گے آدھا کپ اس پہ مکھن ہم ڈالیں گے سو گرام اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد لہسن کے چھے سے سات پیس لینے ہیں جو باریک کٹے ہوئے ہوں گے وہ ڈال لیں گے اس کو مکس کرتے رہیں گے اور اس کے بعد لہسن ادھرک کا پیسٹ ہم ڈالیں گے ایک چمچا اب ہم چکن ڈالیں گے آدھا کلو بون لیس چکن لینی ہے اس کے چھوٹے کیوبز کر لینے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد ایک چمچا نمک ایک چائے کا چمچا نمک لال مرچ دو چمچا حلدی آدھا چمچا اس کے بعد سفید مرچ آدھا چمچا اور کالی مرچ بھی آدھا چمچا ان سب کو مکس کر لیں گے اچھی طرح دوستو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہیں بہت مزیدار ڈش ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں یہ کرنا ہے کہ چھے ٹیمارٹر کو گرائنڈ کر کے ہمیں چھان لینا ہے یہ میں نے پہلے سے چھان کے رکھ لیا ہے اس پیسٹ کو اس میں ڈال دینا ہے اچھا دہی کا استعمال تو لازمی ہے کیونکہ میں دہی خود بناتا ہوں میری ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے تو میں دہی فریز کر کے رکھتا ہوں تقریباً ایک اور دہی اس میں ہم ایڈ کر لیں گے اس کو ہمیں اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بہت آسان بہت اچھی ریسیپی ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور بہت سمپل ہے آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ بہت مزائے گا اس کے بعد ہم نے ڈھکنا بن کر کے رکھ دینا ہے اس کو تقریباً بیس منٹ کی قریب تاکہ ہماری چکن اس پانی میں گل جائے بیس منٹ کے بعد ہم نے ڈھکنا ہٹایا ہے پانی دیکھیں خوشکو چکا ہے تقریباً اس کو اچھی طرح ہم میکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں کسوری میتھی ڈال لی ہے تقریباً ایک چم چل اس میں سے اچھی اچھی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اس کو فرائی کرنا ہے ہمیں اچھی طریقے سے اب ہم نے اس میں کریم لینی ہے ایک پیکٹ اس میں پورا ڈالنا ہے اس کو اچھی طریقے سے میکس بھی کرنا ہے پورا ایک پیکٹ کریم کا اب لیمون جو ہے ہم نے اس میں چھڑک دینا ہے اس کو اچھی طرح میکس کر کے جی پورا ایک لیمون اس میں ہمیں ڈال دینا ہے اچھا ہم نے ہری میرچ آدھرک ہرہ دھنیاں بھی کاٹ کے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا ہم ابھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم بچا لیں گے جب ہم ٹرے میں سرف کریں گے تو گارنیشنگ کے لیے اس کو دوبارہ ڈیٹ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا ابھی ڈال دیں گے مزیدار مکھنی ہماری تیار ہے جسے ہم بٹر چکن بھی کہتے ہیں اب ہم اس کو الگ نکال لیں گے دوستو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ ضرور دیجئے گا یہ ہماری چکن مکھنی جسے ہم بٹر چکن بھی کہتے ہیں تیار ہے تینکیو بیری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ تیار ہے موسیقی